بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا آلہیں ٹھیک ہیں اچھا آج جو بزنس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے جی دودھ اور دئی کا بزنس دودھ اور دئی یہ چیزیں بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں اس طور میں سب سے زیادہ ضرورت دودھ اور دئی کی ہوتی ہے ہر گھر میں اور ان کا جو کام ہے دودھ اور دئی کا یہ انتہا کا زیادہ ہر مارکیٹ میں اگر کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں قریبی مارکیٹ میں اگر تیس دکانیں ہوں گی وہاں پہ شاپس ہوں گی اگر تو اس میں سے تین یا چار شاپس جانا دودھ اور دئی کی ہوں گی لازمی ہوں گی اس لیے کہ یہ ذریعت زندگی کی اہم چیز ہے اور اس میں جو انا جو بزنس اس کا جو کرتے ہیں نا وہ انتہائی فائدہ مند ہے انتہائی فائدہ مند کوئی نقصان نہیں ہے کوئی اس کے اندر بڑی انیویسمنٹ بھی نہیں ہے آپ نے جس جانا دکانیں لینی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ جب آپ دکان لے لیں تو چھوٹی سے چھوٹی بھی لے سکتے ہیں بڑی سے بڑی بھی شاپ آپ لے سکتے ہیں سال کے آٹھ بھئی آٹھ کی چھے بھئی چھے کی یعنی کھوکا ٹائپ اور یہ دس بھئی دس کی تھوڑی سے بڑی اور بارہ بھئی بارہ بھئی پندرہ اس طرح آگے پھر سائز ذرا لمبائی میں زیادہ ہو جاتی ہے تو دس چھوٹی چڑھائی ہوتی ہے تو یہ اتنی بھی بہت ہوتی ہے وہاں مطلب ہے کہ دودھ جو کہ پہلے پہ بالا جاتا ہے جو دہی لگانے کے لیے اور باقی جو ہے نا آج کل وہ چلر آئے ہوئے ہیں جو الیکٹرک پہ چلتے ہیں بجلی پہ تو وہ چلر کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہیں سے لوگوں کو وہ دیتے رہتے ہیں دودھ نکال نکال کے اچھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں کہیں بھی کسی بھی شہر میں دودھ دی کی جو شعب ہے نا اس میں جو لوگ دودھ دیتے ہیں نا وہ آ کے خود آ کے جو سپلائی کرنے والے لوگ ہیں وہ آ کے خود ان شعب پہ دودھ دے جاتے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ کریڈٹ میں دے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آفتے کا کریڈٹ ہوگا دس دن کا ہوگا یا صبح سے شام ہوگا یعنی پہلے والا وہ بیچ کے اس کا پرافٹ کما کے پھر وہ اس کے پیسے لے کے جائیں گے تو جو دکاندار ہے وہ اپنا پرافٹ الادہ کر لے گا اچھا اس میں کوئی انیویسٹمنٹ نہیں ہے صرف دکان لینی ہے اور وہ برطن لینے ہیں جو ضرورت کے ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں اور اس کے بعد شروع کر دینا ہے یہ بزنس اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نا دودھ آج کال جس طرح ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس روپے لیٹر مل رہا ہے مارکٹ کے اندر تو یہ ایک سو دس ایک سو پندرہ ایک سو بیس روپے ان کو ملتا ہے اب آپ آئیڈیا لگائیں کہ ایک لیٹر دودھ پہ کم از کم بیس روپے کم از کم بیس سے پچیس سے تیس روپے بچت آ رہی ہے اب تیس روپے ایک لیٹر پہ اگر بچت آتی ہے تو سو لیٹر کا حساب لگا لیں کہ وہ کتنا بن جائے گا ٹھیک ہے جی اور اسی حساب سے آگے دیکھتے جائیں اس کا یہ کتنا پرافیٹ آئی ہے یہ سمجھ لیں کہ ہنڈرڈ کے اوپر اچیس یا تیس روپے پرافیٹ ملتا ہے یعنی تیس پرسنٹ تقریبا پرافیٹ مل جاتا ہے اور یہ اس کا جو کام ہے یہ دو سو تین سو کے لیٹر تک یہ سیل کر لیتے ہیں اور دہی بھی اسی طرح تقریبا سو ایک لیٹر دودھ جو ہے نا وہ کم از کم اس کا دہی لگا کے بلکہ زیادہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں ان کا کام جن کا زیادہ آتا ہے وہ چالیس پچاس وہ اس کے لگاتے ہیں دہی کے کنڈے اور کام ہوتا ہے بہت زیادہ کام ہے اس چیز کا اور بلکہ جب بھی جاؤ دہی لینے کوئی تو وہ ملتا ہی نہیں ہے شارٹ ہوتا ہے تو اب چونکہ ذریعت کی ذریعت کی چیز ہے ذریعت زندگی کی چیزیں یہ دونوں بنیادی تو اس لیے اس میں بہت پرافیٹ ہے اگر کوئی بھی بزنس مین یہ اپنا کربار اگر شروع کرنا چاہے تو میرے خیال میں جو شاپ کا ہی جو ایڈوانس دینا پڑے گا آپ کو کرایا اور چونکہ آج گل مرکیٹو میں شاپس مل جاتی ہیں بس ایڈوانس کرائے کی ہوتی ہیں زیادہ زیادہ کوئی سیکیورٹی بغیرہ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو انا وہ دکان لے لینے ہی ہے اور جو ضرورت کے برتن لینے ہوں گے دودھ ہی کے لیے بس وہ آپ کے اخراجات ہیں اس کے علاوہ دودھ آپ کو کریڈٹ پہ ملتا ہے اس کا دے بھی آپ نے بنا لینا ہے وہ کھلا بھی بھیج دینا ہے آگے بھی لوگ کریڈٹ دیتے ہیں منتھلی پہ لگایا ہوتا ہے وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ پیچھے سے ان کو کریڈٹ ملتا ہے اس لیے وہ آگے بھی دے دیتے ہیں تو ان کا پرافٹ میں انہیں کا آجاتا ہے اور الحمدللہ یہ پرافٹ بھی لاکھوں میں چلا جاتا ہے کم از کم چھوٹی چھوٹی دکان کا بھی ساٹھ ستر ہزار سیزار لاکھ رپے تک کا پرافٹ ہے اور یہ جو زیادہ سیل کرتے ہیں خصوصی گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے رمضان میں زیادہ ہوتا ہے تو آج کل چونکہ یہ دوسرے پیکٹ کے جو دودھ ہیں یہ زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں بہت زیادہ اس وجہ سے اور دوسرا کچھ اس میں کیمیکلز وغیرہ ڈالتے ہیں اس وجہ سے بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کیمیکلز تو اس میں بھی ڈالتے ہیں بہرحال ٹرسٹ ہی ہے اللہ پہ بروسہ کر کے لوگ لے لاتے ہیں خالص تو کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے تو ساری خالص بنائی ہیں لیکن لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں تو بہرحال دنیا کا ہمارے پاکستان کا نظام ہے یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا اب یہ جو چیز ہے یہ بہت پرافیٹل کام ہے آپ شروع کریں کوئی بھی بزنس ہے یہ اس میں بہت فائدہ ہے انویسمنٹ کوئی نہیں ہے الحمدللہ بہت آپ جب بھی شروع کریں گے یہ فلاپ بزنس نہیں ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ بسم اللہ کر کے اس کو شروع کریں جن لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم بزنس کوئی کریں تو بغیر انویسمنٹ کے یہ بزنس ہے پندرہ بیس زار پیہ زیادہ زیادہ آپ کا خرچہ آئے گا ابتدائی طور پہ اور آپ نے الحمدللہ مہینے کا لاکھ رویے اسی زار نوے زار تو معمولی سی بات ہے جتنا بڑا بزنس مناتے جائیں گے جتنا زیادہ دور بیج سکیں گے دی بیج سکیں گے آپ کو یہ الحمدللہ یہ لاکھوں میں یہ پرافٹ دے گا تو اسی طرح ہم باقی بھی جتنی جتنی ویڈیو ہیں آپ کو بزنس کے بارے میں آپ کو پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ معلومات آپ کو ملتی رہیں گی کیونکہ آج کا لوگوں کا جو مہنگائی کی وجہ سے رجحان ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا مڑا بزنس شروع کر دیں اور یہ وہ بزنس ہے جس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں فائدہ ہے فائدہ ہے تو آپ یہ بسم اللہ کر کے شروع کریں اور یہ بہت اچھا بزنس ہے اور اتنی ٹائمنگ بھی کوئی نہیں ہے اس کی تو دوسرا جوانا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو مزید انشاءاللہ ایسی معلوماتی ویڈیو ملیں گی بزنس کے بارے میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی